السلام علیکم ورحمت اللہ صدق اللہ وصدق رسولهن نبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين محبت کے ساتھ دروش شکل اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید قبل سب تازم و تکریم معزز علماء کرام محترم معزز بزرگو دوستو عزیز نوجوان ساتھیو سن رہی ہوں تو قبل قدر مو بہنو بیٹیو سالانہ آپ حضرات سے یہاں ملاقات ہوتی ہیں مجھے نعرے کا بھی ذوق نہیں ہے اور یہ بھی آپ حضرات میں سے اکثر میرے مزاج سے واقف ہیں کہ کوئی ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے ماشاء اللہ کہے میں گزارش یہ کروں گا کہ بس آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کئی بار عرض کیا ہے مسئلہ کہ ایک تقریر کا مزاج ہے ایک تدریس کا مزاج ہے تقریر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کہنے سے مقرر کو جوش آتا ہے تدریس کا یہ مزاج نہیں ہے تدریس کا مزاج یہ ہے کہ آپ میری بات سمجھیں حضرت اقدس حضرت مولانا صادق العمین صاحب دامت برکاتہم نے جہاں بات چھوڑی ہے وہیں سے بات کو تھوڑا آگے چلاتے ہیں میں اس عنوان میں تھوڑا سا اضافہ کیا کرتا ہوں کہ ہم صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں اور اہلِ بیعت کو بھی نہیں اتنی بات نہیں بلکہ ہم صحابہ کرام کو بھی سب کو مانتے ہیں اور اہلِ بیعت کو بھی تو یہ سب کا لفظ آپ نے ساتھ رکھنا ہے ایک دو باتیں وہی پرانی ہیں جو تمہید کے طور پر میں آرز کیا کرتا ہوں تاکہ آگے بعد چلائی جا سکے تو صحابہ کرام کی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے سیدنا ابو بکر شدیق کی علیف سے رضی اللہ تعالیٰ عن ختم کہاں ہوتی ہے مکتبِ عشق کے انداز نرالے دیکھیں انہیں کو چھٹی نہ ملی جن کو سبقیات تھا ایک آدمی کو یاد ہے صرف سبقیات صحابہ کرام کی گنتی ابو بکر شدیق کی علیف سے شروع ہوتی ہے اور حضرتِ وحشی کی یا پر ختم ہوتی ہے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے پہلے صحابی سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں اور سب سے آخری صحابی حضرتِ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں تو ہم صحابہ کرام کو سب کو مانتے ہیں اور اہلِ بیعتِ کرام کو بھی سب کو مانتے ہیں اہلِ بیعتِ کرام کی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے ازواجِ متحارات سے کہاں سے شروع ہوتی ہے بھئی میرے ساتھ تو آپ نے سبق یاد کرنا ہے صرف صحابہ اہلِ بیعت کی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے ازواجِ متحارات سے اور ختم کہاں ہوتی ہے حضور علیہ السلام کے سسرال پر میں کہا کرتا ہوں کہ سنی اس کو کہتے ہیں جو سنی کے مسلمان ہوئے اس کو پدر شدہ کچھ نہ ہو تو اہلِ بیعت کی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے ازواجِ متحارات میں ساتھ ساتھ سوڑے چلیں گے ازواجِ متحارات پہلے مصداق اہلِ بیعت کے کون ہیں ازواجِ متحارات حضور علیہ السلام کی ازواج حضور علیہ السلام کی بیویاں نمبر دو آگے چلیں تھوڑا ازواجِ متحارات نمبر دو اہلِ ردہ چادر کے نیچے آنے والے کون ہیں حضرتِ علی حضرتِ فاطمہ حضرتِ حسن اور حضرتِ حسین حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم ہاولائی اہلُ بیت اتنا مقولہ اتنا ارشاد حضور علیہ السلام کا آپ کو لکھا ہوا درو دیوار پر ملے گا اور اگلی بات نہیں ملے گا یا اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں آگے ہے فضحب آنہم الرجز یا اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں جس طرح ازواجِ متحارات سے آپ نے رجز کو دور کر دیا ان سے بھی رجز کو دور کر دے یعنی وہ اہلِ بیت میں شامل تھے اللہ نے ان کو پاک کیا تھا ان کو حضور علیہ السلام نے دعا کرا کے ان میں شامل فرمایا تو پہلے اہلِ بیت ہیں ازواجِ متحارات اور دوسرے ہیں فضحب آنہم الرجز وہ لوگ جن کو آپ علیہ السلام نے چادر کے نیچے بچھایا اور تیسرے اہلِ بیت صحابی رسول حضرتِ زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآنِ کریم اور ایک اپنے اہلِ بیت پھر اپنے اہلِ بیت کے بارے میں تین بار ارشاد فرمایا کہ میرے اہلِ بیت کا خیال کرنا حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کرتے ہیں میں نے ارز کی حضرت اہلِ بیت سے مراد ازواجِ متحارات ہیں آپ نے فرمایا نہیں اہلِ بیت سے مراد ازواجِ متحارات تو ہیں ہی مگر یہاں جو ذکر ہے اہلِ بیت کا اس سے مراد وہ ہیں جن پر صدقہ حرام جن پر صدقہ حرام ہے یہ باتیں ذرا تھوڑی سی عجیب ہیں جن پر صدقہ حرام ہے پھر زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پوچھا گیا صدقہ کن پر حرام ہے آپ نے فرمایا چار نسلوں پر آلِ عقید آلِ علی آلُ جعفر آلُ عباس چار نسلیں ہیں جن پر صدقہ حرام ہے لہذا یہ بھی سب اہلِ بیت میں شامل ہیں نمبر چار اہلِ بیت میں ہیں حضور علیہ السلام کی بیٹییں اور حضور علیہ السلام کے داماد اور حضور علیہ السلام کے سسران اب توجہ میری طرف رہے آپ لہذا اگر کوئی شخص حضرتِ علی کی فضیلت بیان کرتا ہے تو جس طرح وہ اہلِ بیت کی فضیلت بیان کرتا ہے اسی طرح جو ابُ الْعَاسِ کی فضیلت بیان کرتا ہے وہ بھی اہلِ بیت کی فضیلت بیان کرتا ہے جو حضرتِ عثمانِ غنی کی فضیلت بیان کرتا ہے وہ بھی اہلِ بیت کی فضیلت بیان کرتا ہے اور جب بات سسرال کی آئے گی تو حضرتِ ابو بکر شدیق بھی حضور کے اہلِ بیت اور حضرتِ فاروقِ عاظم بھی حضور کے اہلِ بیت اور حضرتِ ابو سفیان بھی حضور کے اہلِ بیت لہذا آپ ذرا توجہ فرمائیے ایک شخص حضرتِ علی کو مانے اور حضرتِ ابو بکر کا انکار کرے تو صرف صحابہ کا انکار کر رہا ہے یہ اہلِ بیت کا بھی ہیں جی آئیستہ بول رہے ہیں اہلِ بیت کا بھی تو اس لئے میں بڑے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ذمہ دار سٹیج پر ذکر کر رہا ہوں کہ صحابہ کو بھی سب کو ماننے والے ہم ہیں اور اہلِ بیت کو بھی سب کو ماننے والے ہم ہیں دوسری بات دوسرا دعویٰ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ صحابہِ کرام اور اہلِ بیتِ کرام یہ ایک ہے ان میں کوئی اختلاف بولیے ذرا ان میں کوئی اختلاف ذرا میں تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کر اصحابِ رسول کی گنتی ہم نے بتلایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہو دوں ابو بکر صدیق دینِ اسلام کی اکائی ہے ان کا حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کے خیالات کیا ہیں حدیث میں آتا ہے ایک دن صدیقہِ کائنات سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اببا جان جس مجلس میں حضرتِ علی آ جائیں آپ بس حضرتِ علی کو دیکھتے رہتے ہیں اس کی کیا بجا ہے حضرتِ ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی تمہیں معلوم ہیں کہ میں نے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت میں نے حضرتِ حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے لہذا جس طرح ہمارے پیر حضرتِ ابو بکر صدیق ہیں اس طرح ہمارے پیر حضرتِ علی بھی ہیں توجہ آپ کی میری طرف رہے گی حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے انتقال کے بعد ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ لوگ جمع ہو جائیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے کوئی وعدہ کیا تھا کہ میں فران چیز تمہیں دوں گا صحابہِ کرام کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا حضرتِ ابو بکر صدیق نے فرمایا بولو بھئی ایک صحابی کھڑے ہوئے ارز کی امیر المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نے مجھے خجوریں دینے کا وعدہ کیا تھا کہ تین مٹھییں خجور کی مجھے دینی ہیں حضرتِ ابو بکر صدیق نے حضرتِ علی سے فرمایا علی ان کو تین مٹھییں خجور دو حضرتِ علی اٹھے اور تین مٹھییں خجور آپ نے اس شخص کو دی جو ہی اس شخص کو دی تو ابو بکر صدیق نے فرمایا اس شخص سے کہ خجوروں کو گنو اس شخص نے خجوروں کو گنا تو ان کی تعداد ساٹھ تھی کتنی تعداد تھی ساٹھ حضرتِ ابو بکر صدیق نے فرمایا صدق اللہ و رسول اللہ اور اس کا رسول سچ کہتے ہیں سمجھ لیے کہ یہاں حضور علیہ السلام کی کون سی بات ہو رہی تو سیدنا ابو بکر صدیق سے صحابہ اکرام نے پوچھا حضرت کیا مطلب ہے آپ کی بات کا فرمایا جس دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر رہا تھا حضور علیہ السلام نے توجہ پوری میری طرف رہے حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کہہ رہے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا ابو بکر علی کا ہاتھ میرے ہاتھ کے برابر ہے کیا فرمایا کہ علی کا ہاتھ میرے ہاتھ کے برابر ہے اور حضور کی تین مٹھیوں میں ساٹھ خجوریں آتی تھی اس لئے میں نے کہا صدق اللہ و رسول توجہ ہے آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام تشریف رکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اکابر علماء بیٹھے ہیں میں شاید پہلے بھی یہ بات ارز کر چکا ہوں حضور علیہ السلام کے مجلس کا نقشہ یہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے دائیں جانب سیدنا ابو بکر شدیق بیٹھتے تھے اور بائیں جانب بولو بولو سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے کسی کو نہ ان کے برابر بیٹھنے کی اجازت تھی اور نہ کسی کو ان سے آگے چلنے کی اجازت تھی کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام چل رہے تھے سیدنا ابو بکر شدیق دائیں ہیں سیدنا فاروق آزم بائیں ہیں تو عجیب صورتحال پیش آئی حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں صحابہ اکرام کے جماعت میں یہ وہ عجیب شخص ہے جس کو حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا ارمی فیدا کا ابی و امی یا سعد اے سعد تیر پھینک تجھ پہ میں محمد کی ماں بھی قربان ہو میں محمد کا باپ بھی قربان ہو یہ سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر شدیق کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں حضور علیہ السلام کی جو نظر پڑی تو دیکھا کہ حضرت سعد تھوڑا سا آگے بڑھ گئے حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا سعد پیچھے ہٹ تمہیں کہا نہیں کہ کوئی ابو بکر و عمر کے برابر نہ چلے مجھے اس میں ایک عجیب بات کیا دائی حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک مقام پر تبلیغ کے لیے کچھ صحابہ کو بھیجنا چاہتے ہیں حضور علیہ السلام آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا صحابہ کرام بیٹھے ہیں ہر آدمی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے جب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ابو بکر و عمر کو بھیج دیجئے کس کو بھیج دیجئے ابو بکر و عمر کو بھیج دیجئے پوری توجہ میری طرف رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ابو بکر و عمر کو بھیج دیجئے حضور علیہ السلام نے فرمایا علی ابو بکر و عمر کو علی ابو بکر و عمر کو ابو بکر و عمر تو میری آنکھیں ہیں اور میرے کان ہیں ابو بکر و عمر تو میری آنکھیں ہیں اور میرے کان ہیں ان کو کیسے بھیج سکتا ہوں تو حضرت علی نے اپنی محبت میں رائے دی میں بات ارز کر رہا تھا بات کہیں دور نہ نکل جائے حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہے ابو بکر شدیق دائیں بیٹھے ہیں فاروق عاظم بائیں بیٹھے ہیں حضور علیہ السلام کی مجلس بھری ہوئی ہے حضرت علی تشیف دائی حضرت علی آ کر کھڑے ہو گئے جگہ نہیں ہے حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے ہٹے اور حضرت علی کو اپنے اور حضور صلی اللہ علیہ السلام کے درمیان بٹھا لیا حضور علیہ السلام نے دیکھا تو دیکھ کر عجیب جملہ کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا اہلِ فضل کو اہلِ فضل ہی پہچانتے ہیں ابو بکر شدیق کو علی پہچانتے ہیں اور علی کو ابو بکر شدیق پہچانتے ہیں میں دوسرا دعویٰ کر رہا ہوں ہمارا دعویٰ ہے کہ صحابہ اور اہلِ بیت بولو بولو صحابہ اور اہلِ بیت ایک ہیں ہماری ایک آنکھ کا نور اصحابِ رسول ہیں اور دوسری آنکھ کا نور بولو بولو ذرا دوسری آنکھ کا نور اہلِ بیتِ کرام ہیں صحابہِ کرام کو چھوڑتے ہیں تب بھی اندھیرہ ہے اور اہلِ بیت کو چھوڑتے ہیں تب بھی اندھیر آئے صحابہ اکرام کون آج ایک اور طرح سے اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھئے دنیا میں کسی بھی آدمی کے بلندی پر جانے کے لیے اس کے چار سبب ہوا کرتے ہیں نمبر ایک طالب علم کا حافظہ قوی ہو جو طالب علم اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے انجینئر بننا چاہتا ہے معیشت بننا چاہتا ہے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کا حافظہ صحیح ہو طالب علم نمبر دو دوسری چیز یہ ہے کہ استاذ قابل ہو تیسری چیز یہ ہے کہ یونیورسٹی اور ادارے کا محول اچھا ہو چوتھی چیز یہ ہے کہ نساب تعلیم امدہ ہو اب ذرا غور فرمائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمائین کا حافظہ صحیح کیا کہہ رہا ہوں درسگاہ میں آنے والے جو طلبہ ہیں ان کا حافظہ جی تو غور فرمائیے حافظہ بیان کرنے لگا ہوں پہلے درجے کے صحابی کون ہیں بولو نیار آپ آئیستہ بول رہے ہیں مجھے کم سنائی دے رہے ہیں پہلے درجے کے صحابی کون ہیں اور آخری درجے کے حضرت وحشیح آئیے حضرت زید فرماتی کہ میں ایک مرتبہ مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے اہد کا واقعہ کسی ایسے آدمی سے سننا چاہیے جس آدمی نے اہد کے میدان میں جو آدمی موجود کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ حضرت وحشی زندہ ہیں اور ذرا تھوڑا شہر سے باہر رہتے ہیں تو میں حضرت وحشی کے پاس گیا کہ اہد کا واقعہ ان سے جا کر سنتا ہوں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وحشی تو بڑا ہو گیا تو مجھے یہ خیال آیا کہ اس کا تو بچارے کا حافظہ کمزور ہو گیا ہوگا اس کو کہاں یاد رہا ہو تو میں نے سوچا کہ پہلے امتحان لیتا ہوں میں نے سلام کیا سلام کرنے کے بعد میں نے کہا حضرت مجھے پہچانا ہے تو حضرت وحشی کا بڑھاپا تھا آپ کے عبرو آنکھوں پر آ چکے انہوں نے وہ عبرو سے آنکھوں سے وہ اوپر اٹھائے بال اور مجھے دیکھ کر فرمایا تم فلان شخص کے بیٹے ہو میں نے کہا جی حضرت بیٹا تو میں اس ہی کہوں پر اگلا سوال داگ دیا کہ میری تو آپ سے ملاقات نہیں آدمی تو وہی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن میری آپ سے ملاقات نہیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہاں حضرت وحشی نے کہا ہاں بیٹا تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہے مگر میری تم سے ملاقات ہیں کہا وہ کیسے کہا جب تم پیدا ہوئے تمہارے والدِ گرامی تمہیں گھٹی دلوانے کے لیے حضور علیہ السلام کے مجلس میں لے کر آئے حضور علیہ السلام نے لعاب مبارک تمہارے موں میں ڈالا میں ان دنوں پیچھے بیٹھا کرتا تھا مجھے پیچھے بیٹھنے کا حکم تھا جب تم لعاب دلوانے کے لیے آپ کے موں پہ کپڑا ڈال لیا میں بیٹے تمہیں تو نہیں دیکھ سکا مگر میں نے تمہارے پاؤں دیکھے تھے آج جب میں نے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ وہی بچہ ہے آخری درجے کے طالب علم کے حافظے کا جب یہ عالم ہے تو اول درجے کے طالب علم کے حافظے کا کیا عالم ہوگا ایک اور حدیث میں ایک عجیب واقعہ آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ میں بیوی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا مانگنے والا فقیر اس نے صدا لگائی عجر اکمہ علاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں عجر دے پانی پلاؤ تو صحابی نابینا تھے تو بیوی نے وہ پانی کا پیالہ بھرا اور اس کو پکڑا دیا وہ اللہ کا بندہ احساس بھی تھا ساتھ پیالہ بھی لے گیا کتابوں میں لکھا دس سال کے بعد نابینا صحابی یہ میدانِ عارفات میں تھے کہ میدانِ عارفات میں آواز آئی عجر اکمہ علاللہ تو صحابی نے جو ہی آواز سنی تو کہا یہ میرے پیالے والا ہے یہ وہ میرے پیالے والا ہے حافظہ اتنا قوی نمبر دو استاد ذہین ہونا چاہیے صحابہ کرام کے استاد کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اولین اور آخرین کا علم آتا کیا گیا ہے ساری دنیا کے ذہینوں کے سردار ایک چھوٹا سوا ہے حضور علیہ السلام اپنے خیمے میں ہیں جنگ کا موقع ہے باہر سے لڑنے جھگڑنے کی آواز آ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے پوچھا کیا مسئلہ ہیں صحابہ کرام نے عرض کی آقا ایک جاسوس پکڑا گیا ہے صحابہ کرام اس سے پوچھ رہے ہیں تعداد بتلاو تعداد کتنی ہے وہ تعداد نہیں بتلاتا حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو میرے پاس بلاو حضور علیہ السلام کے پاس بلایا گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا بابا اس کو مارو نہیں نہ تنگ کرو اس کو اس سے پوچھا بیٹا بتلاو کتنے اونٹ روز زبا کرتے ہو کیا سوال گیا اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے بات کا حضور علیہ السلام نے اس کو پیار کیا اور پیار کر کے فرمایا بیٹا کتنے اونٹ روز زبا کرتے ہو اس نے کہا جی دس اونٹ زبا کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو یہ ہزار آدمی تو استاد بھی بڑا ذہین ہے تیسری چیز نساب تعلیم عمدہ ہونا چاہیے تو نساب تعلیم قرآن کریم ہے تو لہذا نساب بھی بہت اونٹا ہے اور چوتھی چیز تھی یونیورسٹی کا مدرسے کا سکول کا محول اچھا ہونا چاہیے محول حضور علیہ السلام کے صحبت بیت اللہ کی سنگت ہے جگ رہے ہو بیت اللہ کی صحبت ہے آج بھی چودہ سو سال گزرنے کے بعد آج بھی جب مومن بندہ مطاف میں اترتا ہے تو علماء کی بات نہیں کر رہا میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں ایک عام آدمی بھی جب مطاف میں اترتا ہے اور بیت اللہ کے سامنے جاتا ہے تو سارے خیالات کافور ہو جاتے ہیں ارے یہ بیت اللہ کی صحبت کا عالم ہے تو بیت اللہ کے والی کی صحبت کا عالم کیا ہوگا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے بیت اللہ کے والی کی صحبت کا عالم کیا ہوگا توجہ میری طرف رہے اس پہ بھی ایک عجیب بات یاد آئی حضرت سلیمان علیہ السلام سفر پر روانہ ہے بیت اللہ کے قریب سے گزرے اپنی کسی مصروفیت کے باعث تواف کو نہ آ سکے حدیث میں آتا ہے بیت اللہ رو پڑا اللہ تعالیٰ سے فریاد کیا اللہ تیرا ایک نبی آیا تھا اور میرے تواف کو نہیں آیا ویسے یاد رکھنا ایک ہزار چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام سب کے سب بیت اللہ کے تواف کو ضرور آئے ہیں اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام تواف کے لیے نہیں آ سکے تو بیت اللہ رویا اور کہا اللہ تیرا ایک نبی آیا تھا میرے تواف کے لیے نہیں آیا حدیث میں آتا ہے اللہ نے کہا بیت اللہ چھپ کر جاؤ میں ایک ایسی قوم پیدا کرنے والا ہوں جو تجھے دیکھنے کو اس طرح ترسیں گے جس طرح ماں اپنے بچے کو دیکھنے کو ترستی ہے مگر مجھے یہاں ایک بات اور کہنے دیجئے آج میں اور آپ بیت اللہ کو دیکھنے کو ترستے ہیں یا نہیں میرے اکابر علماء بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم جس نے بیت اللہ کو دیکھا نہیں وہ ترستا ہے اور جو دیکھ لے وہ تڑپتا ہے تو ایک بات اگر آپ کی پوری توجہ ہو تو میں بات کہنا چاہوں گا ساری دنیا بیت اللہ کا دیدار چاہتی ہے اور بیت اللہ نبوت کا دیدار چاہتی ہے لہذا محول بھی بڑا عمدہ صحبت بہت عمدہ ہے توجہ ہے چلیں آگے چوتھی چیز کیا چار چیزیں پوری ہو گئے نمبر ایک طالب علم ذہین ہو نمبر دو استاذ قابل ہو نمبر تین نصاب تعلیم آرہ ہو نمبر چار بولو بولو یونیورسٹی کا محول اچھا ہو صحابہ اکرام کو چاروں چیزیں مل گئی طلبہ بھی ذہین ہے استاذ بھی بڑا قابل ہے نصاب بھی بڑا عمدہ ہے اور محول بھی بہت عمدہ ہے اب تئیس سال لگے حضور علیہ السلام نے جماعت تیار کر دی جب طالب علم تعلیم مکمل کر لے تو پھر امتحان ہوا کرتا ہے امتحان ہوتا ہے یا نہیں پھر امتحان ہوا کرتا ہے اب امتحان کا وقت آیا اور قابل استاذ کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ امتحان لینے والا مجھ سے زیادہ قابل ہونا چاہیے اب حضور سے بڑا تو دنیا میں کوئی تھا نہیں تو حضور علیہ السلام نے جب اپنی جماعت کو امتحان کے لیے پیش کیا تو اللہ نے کہا میں خود امتحان لوں گا امتحان کون لے گا اور یہ ذرا امتحان کون لے گا کہا امتحان میں خود لوں گا یا اللہ ہاتھوں کا آنکھوں کا زبان کا کہا نہیں نہیں اولائک اللہذین امتحان اللہ قلوبہم استاذ اتنا قابل نصاب اتنا عالی طلبہ اتنے عالی تو امتحان بھی میں خود لوں گا اور امتحان بھی ہاتھوں کا نہیں زبان کا نہیں دل کا لوں گا یا اللہ امتحان کا کیسی ہوگی نگرانی سخت ہوگی نرم ہوگی اللہ بیٹھنے کی جگہ کیسی ہوگی امتحان جو آپ لیں گے جگہ کیسی ہوگی امتحان کی کہا ہاں ہاں امتحان لوں گا خبیب کو دہکتے ہوئے شولوں پر ڈال کر امتحان لوں گا زنیرہ کی آنکھیں نکلوا کے امتحان لوں گا سمیہ کے ٹکڑے کرا کے امتحان لوں گا بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ہاتھوں میں میخیں گاڑ کر اور پھر اس نے امتحان لیا امتحان کس نے صحابہ کا امتحان کس نے لیا اور امتحان بھی دل کا قلوبہ ہم لتقوی کہا میں نے ان کے دلوں کو پاکی زبایا امتحان ہو گیا صحابہ اکرام کا یا اللہ ریزلٹ کیا ہے کہا رضی اللہ بولیے ذرا سارے بولیے ذرا ابھی بولنا صادق العمین صاحب فرما رہے تھے رضی اللہ کیا حدیث میں آتا ہے جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اللہ تعالی اہل جنت سے پوچھیں گے کسی چیز کی تمنہ ہے نہیں پھر تیسری مرتبہ نہیں جب تیسری مرتبہ کہیں گے نا تو اللہ فرمائیں گے رضی اللہ تو حدیث میں آتا ہے جنت میں کحرام مچ جائیں گے اللہ فرمائیں گے تمہیں کیا ہوا آہل جنت کہیں گے اللہ تیرے رضی اللہ کہنے میں جو لذت ہے وہ تیری جنت میں بھی نہیں تو ریزلٹ کیا دیا بولیے بولیے ریزلٹ کیا دیا رضی اللہ توجہ میری طرف رہے امتحان بونڈ آڈ آئی بعض اوقات ممتہین نمبر تو چھے دے دیتا ہے مگر امتحان جو سخت لیتا ہے تو طالبِ علم کہتا ہے نمبر تو دے چھوڑے پر میری پی کر چھڑی ہے یا اللہ جب خباب کو کاٹا جا رہا تھا یا اللہ جب ان کو شولوں پر لٹایا جا رہا تھا یا اللہ جب سمیہ کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے یا اللہ ان کی کیفیت کیا تھی قرآن کہتا ہے وَرَزُوْ عَنم نہیں توجہ آپ کی آپ کی توجہ نہیں میری بات کی طرف اس حال میں بھی صحابہ مجھ سے بولیے بولیے صحابہ مجھ سے تو رزلٹ دے دیا اور اپنی رزا کا پروانہ دے دیا اب توجہ میں چاہوں گا آپ حضرہ ذرہ میری طرف دے میرے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا تشریف لائیں گے آپ جب تک میری طرف توجہ نہیں کریں گے میں آگے بات نہیں شروع کروں ریزلٹ دے دیا امتحان کس کا ہوا نہیں دلوں کا امتحان دلوں کا لیا اور ریزلٹ کیا دیا رضی اللہ جب ریزلٹ مل گیا اور طالب علم جب کامیاب ہو جائے تو پھر عام طور پر ادارے والے کامیاب طلبہ کو انعام دیا کرتے ہیں پوری توجہ رہے کیا دیا کرتے ہیں ادارے والے انعام دیا کرتے ہیں انعام لینے کا وقت آیا تو جب آدمی انعام لیتا ہے تو انعام ہاتھ پر لیا جاتا ہے صحابہ کرام نے ہاتھ پھلائے امتحان کے لینے کے لیے انعام کے لینے کے لیے قرآن کہتا ہے ان اللہ دین یبایونکا انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صحابہ کرام نے جب ہاتھ پھلائے انعام لینے کے لیے تو اللہ نے انعام کیا دیا ید اللہ فوق ایدیہم اللہ نے صحابہ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا توجہ چاہوں گا کیا دیا انعام اپنا میرے اکابر علماء بیٹھے ہیں ہاتھ رکھ دیا کہ یہ میرے ہو گئے جی اور اللہ کا ہاتھ رکھنا پوری توجہ کتابوں میں لکھا ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک دہریے سے مناظرہ ہو گیا بحث آگے بڑھ گئی فیصلہ نہیں ہو رہا امام مالک نے کہا آگ جلاتے ہیں آگ جلائی گئی آگ جلانے کے بعد آپ نے اس دہریے کا ہاتھ پکڑا اور دہریے کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے آگ میں چھلانگ لگا دی اب عجیم مسئلہ بنا آگ نہ امام مالک کو لگتی ہے نہ دہریے کو لگتی ہے امام مالک اور پریشان ہو گئے آسمان کی طرف دیکھا اللہ تیری کیا حکمتیں ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تیرا قرآن بھی سچا تیرے نبی کا فرمان بھی سچا یہ مردود جھوٹ بول رہا ہے اللہ اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانا اور امت کو امتحان میں نہ ڈال آواز آئی میرے بندے امام مالک اگر ہم سے فیصلہ لینا تھا پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں کیوں پکڑ لیا ہماری غیرت گوارہ نہیں کر رہی کہ ہاتھ تو تیرے ہاتھ میں ہو اور اس کو آگ لگا دے ارے جس کا ہاتھ امام مالک کے ہاتھ میں آ جائے اور جس کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں آ جائے خود جس کے ہاتھ پر اللہ اپنا ہاتھ رکھ دے اور علماء کرام اتنا بڑا انام کہ اللہ تعالی نے ہے توجہ آپ کی میں پوری توجہ چاہوں گا ایک جملہ دینا چاہتا ہوں اتنا بڑا انام کہ اللہ نے صحابہ کرام کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا حضور کو اس وقت اپنے ایک دیوانے کا خیال آیا پہنچے ہی نہیں پہنچے وہ دیوانہ جو مکہ میں حالات کی خبر لینے کے لیے گیا ہے یا اللہ باقیوں کے ہاتھ پر تو انہاللہزین یبائعون یا اللہ جو بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھوں پر تو آپ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا یا اللہ میرا عثمان تو کہاں ہے حالات کی خبر لینے کے لیے گیا ہے حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے کر کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے یعنی اس کو بھی یہ انام دے دیجئے بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے یہ انبیاء علیہ السلام کو ہم کہا کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں ہمارا عقیدہ اور صحابہ اکرام بولو انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اور صحابہ محفوظ کی مثال علماء نے دی ہے کہاں کیچڑ ہے نا کیچڑ کیچڑ میں آدمی چل رہا ہے چھوٹا بچہ ساتھ ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تاکہ یہ پھنسل نہ جائے تو نبی وہ ہوتا ہے جو پھنسلتا نہیں اور صحابی وہ ہوتا ہے جس کو پھنسل نے دیا جاتا نہیں کیونکہ صحابی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو نبی معصوم ہوتا ہے صحابی محفوظ ہوتا ہے تمہیں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام کو کیونکہ قابل بنانا تھا کس چیز کے بس تقریر میری ختم ہوئی اب ذرا نتیجے پہ چلتے ہیں ہے توجہ آپ کی توجہ ہے آپ کی پوری توجہ ہے محرم الحرام کے مہینے میں سیجدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے تھوڑا جوڑ لگانا چاہ رہا ہوں سیجدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو اس امت کا محدث کہا جاتا ہے جس کی زبان پہ رب بولتا ہے عبداللہ بن عبی منافق کا جنازہ ہے حضور علیہ السلام جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں سیجدنا فاروق عاظم نے پیچھے سے دامن پکڑا ہوئے آقا منافق ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا میں نے ایک بہت اہم مسئلہ عرض کرنا ہے پوری توجہ آپ کی رہے ہیں بس تقریر میری ختم سیجدنا فاروق عاظم جنازہ پڑھانا روک رہے ہیں اور حضور علیہ السلام جنازہ یہ جو منافق ہے حضور علیہ السلام نے اس کو اپنا کمیز بھی دیا ہے کفن کے لیے حضور علیہ السلام نے کیونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک بھی اس کے موں میں ڈالا اور اپنے ناخن مبارک کاٹ کے اس کی آنکھوں پر رکھے ہے توجہ ہے جی توجہ ہے آپ کی گیر لگنے والا کہیں ایسا نہ ہو میری ساری تغریز آیا ہو جائے پوری توجہ چاہوں گا بس آخری بات حضور علیہ السلام کا کمیز بھی حضور علیہ السلام نے لعاب مبارک بھی ڈالا ناخن بھی کٹ کے اس کے چہرے پہ ڈالے اور جنازہ بھی پڑھایا فاروق حضور علیہ السلام رضی اللہ نے روک رہے ہیں حضرت منافق تھا بے ایمان تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھا حضور علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھانے کی دیر تھی کہ جا جی آیت کریمہ ناظر پیغمبر ان میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھنا اور اس کی قبر پر بھی نہیں جانا پوری توجہ میری طرف آگے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم آپ استغفار کریں یا استغفار نہ کریں ان تستغفر لہم سبعین مرہ آپ ستر مرتبہ بھی استغفار کریں فلنی اغفر اللہ معاف نہیں کرنا علماء نے دو باتیں لکھی ہیں دونوں بہت عجیب قابل غور ایک بات حکیم الامت مجدد الملت مولناشہ علیتان ورحمت اللہ نے لکھی بہت عجیب بات کہا جب منافق تھا علیل اعلان منافق تھا حضور علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا کیوں پھر اپنا قمیز بھی دیا لعا مبارک بھی ڈالا کہا حضور علیہ السلام مسئلہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کا عقیدہ درست نہیں پوری توجہ اگرچہ اس کو کفن کے لیے میں محمد کریم کا قمیز دے دیا جائے اس کے موں میں میں محمد کریم کا لعاب ڈال دیا جائے اس کے چہرے پر میں محمد کریم کے ناخن بھی ڈال دیے جائیں اور میں محمد کریم اس کا جنازہ بھی خود پڑھا ہوں اگر عقیدہ درست نہیں تو کوئی فائدہ حضور علیہ السلام مسئلہ بتلانا چاہتے تھے کہ نسبت کا فائدہ ایمان کے ساتھ ہوگا ایمان کے بغیر اب پوری توجہ چاہوں گا کیا عبداللہ بن عبی کلمہ نہیں پڑھتا تھا بس نتیجے پر ہم کھڑے آپ بولیں گے تو مسئلہ حل ہوگا کلمہ نہیں پڑھتا تھا نا کلمہ نمازیں بھی کس کے پیچھے حضور کے پیچھے نمازیں بھی حضور کے پیچھے ختم نبوت کا منکر تھا نہیں عقائد و نظریات بھی مانتا تھا کلمہ بھی پڑھتا تھا نمازیں بھی حضور کے پیچھے پڑھتا تھا مگر اللہ کہتے ہیں استغفر لہم اولا تستغفر لہم استغفار کرو نہ کرو بخشنا اس کے ایمان میں کمی کیا تھی کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری تھا جن میں سے وہ کسی ایک چیز کا انکار کر رہا تھا میں اپنے فاضل علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اپنے علماء کابر کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں میں نے اس واقعے کو بارہا پڑھا بار بار اس پر غور کیا جب میں غور کرتا ہوں تو قرآن منافقین کے بارے میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُومِنُوا کَمَا آمَنَ السُّفَحَا ان کے عقیدے میں اس کے سوا کوئی خرابی نہ تھی کہ یہ کہتے تھے ہم صحابہ کرام جیسا ایمان نہیں لائیں گے قرآن نے کہا باوجود اس کے کہ یہ نمازِ حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اللہ نے کہا میں بھی پھر معاف نہیں کروں سمجھ میں آرہی ہے نہیں سمجھ میں آرہی ہے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ایک آدمی کو اتنی نسبتیں حاصل ہو جائیں پھر بھی اس کا ایمان اگر صحابہ کرام کے ایمان کی مثل نہیں ہے تو قابل خبول تو قابل خبول اگر کوئی آدمی ان جیسا ایمان نہ لائے تو اللہ تعالی اس ایمان کو قبول نہیں کرتے تو کیا اللہ تعالی ایسے لوگوں کو نمونہ بنا سکتے ہیں جن کے ایمان میں خود شک ہو کیا سمجھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو نمونہ بنایا جا سکتے ہیں لہذا ماننا پڑے گا کہ صحابہ اکرام ایمان کے آلہ ترین آخری درجے پر تھے اور اگر کسی شخص کے دل میں صحابہ اکرام کا بغض ہے تو پھر وہ نفلیں پڑے نمازیں پڑے پیشانیوں پر محراب بن جائیں کوئی قابل قبول نہیں صحابہ اکرام کسوٹی ہیں پیمانہ ہیں یہ ہمارا ایمان ہے محراب سوال محراب